بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاک ویدر لائیو میں تمام دوستوں کو خوش شام دید موسم کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے لیے ہمارا چینل پاک ویدر لائیو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں محکمہ موسمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق مونسون ہماوں کا ایک اور طاقتور سلسلہ عبد کی شام یعنی پندرہ جولائی کی رات سے ملک بیشتر بالائی وستی شمالی اور مشرقی علاقوں کو اثر انداز کرے گا اور جمعیرات یعنی سولہ جولائی سے بارشوں کا سلسلہ صوبہ سیند بلوچستان سمیت ملک کے زیادہ تر علاقوں میں پھیل جائے گا اس دوران صوبہ پنجاب کے جنوبی علاقوں میں بھی زبردست توفانی بارشوں کا امکان ہے سب سے پہلے صوبہ پنجاب کے موسم پر بات کرتے ہیں تو اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبہ کے زیادہ تر علاقوں میں موسم بدستور گرم اور مرتوب رہے گا تاہم کالشام یعنی پندرہ جولائی سے صوبہ کے علاقوں بشمول اٹک جہلم چکوال رابلپنڈی مری ٹیکسلا ناروال سیالکوٹ گجرات گجرانوالا لاہور سرگودہ اور میاں والی کے علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو جمعیرات تک صوبہ پنجاب کے تمام علاقوں میں پھیل جائے گا اور اگلے دو دنوں تک صوبہ کے بیشتر جنوبی علاقوں بشمول ملتان لیہ مزفرگڑ جہانیا عارف والا لودرہ بہاولپور پہاول لگر راجنپور رحیم یارخان مزفرگڑ علی پور پاک پتن ساہی وال چوکازم فتح پور کروڑ فورٹاباس چشتیاں بھکر اور گردنوا کے علاقوں میں توفانی آندھیاں اور گرچمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران بعض علاقوں میں موصلہ دار بارش بھی ہو سکتی ہے صوبہ کے بالائی و وسطی اور مشرقی علاقوں بشمول اٹک جہلم چکوال راولپنڈی مری ٹیکسلا واہکینٹ ناروال سیالکوٹ گجرامالا گجرات لاہور سرگودہ نورپور تھل جوہر آباد خوشاب میاں والی فیصل آباد جھنگ ٹوبا ٹیک سنگ حافظ آباد کسور اوکارا چنیوٹ اور گردنوا کے علاقوں میں بھی توفانی آندھیوں اور گرچمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران بعض علاقوں میں موصلہ دار بارش بھی ہوگی جبکہ بعض علاقوں میں درمیانی بارش اور کچھ علاقوں میں صرف بادل ہوں گے بیس جولائی سے بارشوں کا ایک اور طاقتور سلسلہ شروع ہوگا اور بقرہ عید کے موقع پر بھی منسون بارشوں کا سلسلہ صبح پنجاب کے مختلف علاقوں میں جاری رہے گا گرمی کی موجودہ لہر جمعیرات سے کافی حد تک کم ہو جائے گی اور موسم خوشگوار ہو جائے گا صبح سندھ کے موسم پر بات کریں تو صبح سندھ میں بھی بارشوں کا نیا طاقتور سلسلہ جمعیرات کی شام یا رات سے شروع ہوگا اور جمعہ کے روز بارشوں کے سلسلے میں زبردست شدت آئے گی جس کے زیر اثر جمعہ سے لے کر سنوار تک کراچی سمیت صبح سندھ کے بیشتر علاقوں میں توفانی آندھیوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران بعض علاقوں میں موصلہ دار بارش کے بھی توقع بارشوں کا زیادہ زور صبح کے زیرین علاقوں اور مشرقی علاقوں پر ہوگا خصوصا میر پرخاس سانگڑ بدین تھٹھا کیٹی بندر نگر پارکر تھر پارکر ڈپلو چھاچھرو اسلام کوٹ ڈگری ڈالی عمر کوٹ اور ان سے ملحقہ علاقوں میں اس دوران زبردست اور موصلہ دار بارشوں کا امکان ہے کراچی سمیت صبح سندھ کی ساحلی پٹی اور مغربی اور وستی علاقوں باشمول دادو جوہی، حیدراباد، جام شورو خیرپور، ناثن شاہ، نواب شاہ مٹیاری، ٹنڈو آدم ٹنڈو جام، ٹنڈو اللہ یار اور گردنوا کے علاقوں میں بھی توفانی آندھیوں کے ساتھ موصلہ دار بارش کا امکان ہے صبح سندھ کے بالائی اور شمالی علاقوں باشمول سکھر جیکباباد، روہڑی، شکارپور ڈھرکی، کشمور، کندکوٹ، لارکانہ خیرپور، میرس اور ان سے ملحقہ علاقوں میں بھی چاند مقامات پر گرہ چمک اور تیز آندھیوں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے اس دوران صبح سندھ کے بعض علاقوں میں موصلہ دار بارشیں ہوں گی بعض میں درمیانی جبکہ کچھ علاقوں میں صرف بادل اور ہلکی بارش ہی ہوگی صبح سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جمعہ سے لے کر سنوار کے دوران گرہ چمک اور تیز آندھیوں کے ساتھ موصلہ دار بارش کا بھی امکان ہے جس سے اربن فلڈنگ کا خدشہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہوا کا کم دباؤ اور طاقتور مونسون ہوایں صبح سندھ کو اثر انداز کریں گی اور خصوصا یہ دونوں بارش کے سلسلے کراچی پر اپنا کافی زیادہ اثر دکھائیں گے جس کے زیر اثر جمعہ سے لے کر سنوار کے دوران کراچی اور گردنوہ میں موصلہ دار بارشوں کی توقع ہے اور ساتھ ساتھ توفانی آندھیاں بھی چلیں گی 20 جولائی کے بعد یعنی 23 یا 24 جولائی سے بارشوں کا ایک اور طاقتور سلسلہ بھی صبح سندھ پر اثر دکھائے گا اس کے بعد بکرہ عید کے موقع پر بھی کراچی سمیت صبح سندھ کے بیشتر علاقوں میں بارشیں ہو سکتی ہیں جن کی حتمی رپورٹ بعد میں دی جائے گی صبح بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں اگلے دو دن موسم گرم اور مرتوب رہے گا تہم دو دن بعد یعنی جمعہ سے لے کر سنوار کے دوران صبح بلوچستان کے علاقوں بشمول بارخان یوب موسا خیل سبی کوہٹا قلعہ سیف اللہ کلات ڈیرہ بکٹی لورالائی خوزدار جھل مکسی تربت پنجگور عواران بیلہ اور گردنوا کے علاقوں میں بھی تیز آندھیوں اور گرچ امک کے ساتھ بارش کا امکان ہے صبح کے شمال مشرقی علاقوں یوب بارخان سبی اور گردنوا میں موصلہ دار بارش بھی ہو سکتی ہے صبح خیبر پختونخواہ کے موسم پر بات کریں تو صبح خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں اگلے دو روز کے دوران زیادہ تر مطلع جذوی عبرالود رہے گا جبکہ بنو ڈی آئی خان چار صدہ مردان سوابی چترال دیر بونیر سوات مالم جببہ سیدو شریف شانگلہ قوہستان حریپور ہزارہ مان سہرہ ایپٹ آباد پشاور اور گردنوا کے علاقوں میں گھرہ چمک اور تیز آندھیوں کے ساتھ دوران صبح خیبر پختونخواہ کے تمام علاقوں میں توفانی آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ موصلہ دار بارش کا امکان ہے اس دوران پہاڑی علاقوں میں اور بالائی علاقوں میں لینڈ سرائیڈنگ کا خطرہ موجود ہے سلام آباد کشمیر اور گلگلد بلتستان میں اگلے دو دن زیادہ تر مطلع جذوی عبرالود رہنے کے علاوہ گرہ چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ بارشوں کے سلسلے میں بودھ شام اور جمعیرات سے تیزی آئے گی جس سے پہاڑی علاقوں میں موصلہ دار بارش کے باعث لینڈ سرائیڈنگ کا خطرہ موجود ہے جولائی کے آخری پندرہ دنوں میں اور بکرہ عید پر ملک زیادہ تر علاقوں میں بارشیں ہی بارشیں ہوں گی اور وقفے وقفے سے منسون اور ہوا کے کم دباؤ اپنی زیادہ شدت کے ساتھ ملک پر اپنا اثر دکھاتے رہیں گے ناظرین یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال اگلی ویڈیو میں موسم کی نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے خدا حافظ